اینا دا بیان کرنا تو صاحباب دا سننا اللہ قبول فرمائے میں تیسرے پارے دی پہلی عہد پڑی ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَزَّلْنَا بَعْزَهُمْ عَلَىٰ بَاس اللہ کہہ رہے نے ایسی بازنو باز سے فضیلتہ تاکی تھی وَرَفَا بَعْزَهُمْ دَرَجَاتِ لِكَنْ سَارِ اَمْبَيَاتِ اللہ نے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُنَّنُو سَبْ اَمْبَيَاتِ اُوپر فضیلت مرتبت اور شان اور مقامہ تاکی تھی جنا خصوصیات دنال جنا محاسن دنال فضائل دنال اللہ نے اپنے نبی نو نوازے ہے کسے نبی نو کسے رسول نو اللہ نے نہیں نوازے پہلی بات ہے کہ اللہ نے جس نام پاک دنال اپنے محبوب نو مزین کیتا ہے ایوے دا نام ایک لکھ چوی ہزار امبیاء کمو پیش امبیاء چو کسے نو اللہ نے اتا نہیں کی تھا پہلے امبیاء دے نام بھی ہے نے ایوے دا نا نہیں ہو سکتی آدم بھی ایک نام آدم دا مانے گندمی رنگ والا نو دا مانے چنیا ہویا اسماعیل دا مانے میری فریاد سن ابراہیم دا مانے بزرگی والا یعقوب دا مانے پیچھے آنے والا یوسف دا مانے مزید اور موسیٰ دا مانے پانی جو نکالیا ہویا عیسیٰ دا مانے سرخ رنگ والا لیکن میرے محبوب دے نام پاک دیواری آئی اللہ نے دو نام ذاتی عطا کیتے ہیں اور پھر نام بھی ایسے وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُلْ عَرْشِ مَحْمُودٌ وَحَازَ مُحَمَّدُ اللہ نے اپنے نام دے وچو پھاڑ کے اپنے محبوب دا نام رکھے ہے اور محمد انہوں کہیں دے نے جدی سارا جگ تریف کرے جگی نہیں بلکہ عرشدہ ربوی تریف کرے انہوں محمد کیا جاندہ ہے اور احمد انہوں کہیں دے نے جیڑا سارے جگنا لو ود کے عرشدہ ربوی تریف کرے آپ دے ذاتی نام دو اور نمبر دو اللہ نے محبوب نو اس فضیلت اور عظمت اور شان نابی نوازے ہے فرمایا میرے محبوب عزاز زکر تو زکر تمائی کائنات دے اندر جتے میرا ذکر ہوئے گا نال محبوبہ تیرا ذکر بھی ہوئے گا اللہ نے اپنے نبی دے ذکر نو اپنے ذکر دے نال منسلک کر دیتا ہے موزن جتے پانچ تیم اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہیں دے نال ای بھی کہیں دے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عزان چوی کئنٹے گونج دیئے یہ یاد رکھوئے نہیں کہ عزان پاکستان چو ہو گئی ہے تو اور کتہ نہیں ہو رہی پاکستان دے اندر مغرب دیاں ازانہ شروع دیاں امریکہ دے اندر فجر دیاں ازانہ ہو رہی ہیں بعض جگہ دے اتے فجر دیاں ازانہ نے بعض جگہ دے زور دیاں ازانہ ہو رہی ہیں بعض جگہ دے اتے زور دیاں ازانہ نے کسے جگہ دے مغرب اور اثر دیاں ازانہ ہو رہی ہیں سمندرہ دے جزیریاں پہانہ دیاں چوٹیاں تھے چوی کہنٹے میرے پیغمبر دا نام پاک اور ذکر جڑے وہ بلند ہو رہے ہیں اور تسی کی دے بھئی دے رہی ہوئے تسی توانو کی دے رام نہیں پریشان کیتا ہے تُوہاں خامخوا تو میں بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام دی عظمت شان اور مقام دے حوالینا تورات نبی موسیٰ تے اتری تورات دے اندر نبی موسیٰ دا ذکر چند مقاماتے آیا ہوئے گا انجیل چی نبی عیسیٰ دا ذکر چند مقاماتے آیا ہوئے گا لیکن قرآن ساڑے محبوبتے اترے ہے قرآن دے اندر کوئی پارا بھی ایسا نہیں جدے اندر اللہ نے اپنے نبی دا ذکر نہیں کی تھا کوئی پارا بھی ایسا نہیں پورے قرآن دے تیاں پارے ہیں بلکہ ایک پارے چھ تین تین چار چار دفعہ نبی علیہ السلام دا ذکر موجود ہے اور انہو ہی کیا جند ہے ورافانا لکھا ذکر قرآن دے پہلا پارے ہیں ذکر مصطفی ہے فرمایا ربنا وبعص فیہم رسولا منہم یطلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الكتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انتل عزیز الحکیم یہ دعا ہو رہی ہے آقا جے دنیا تے آئے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے پیغمبر دے آن تو پہلے بیت اللہ پائے تکمیل تک پہنچاں دے تے ارشاں تو آواز آن دیئے میرے خلیل اے دیاں مزدوریاں منگو کی منگ دے ہو میرے خلیل نے بے شمار دعاں کی تیانے گجران والے دے باسی ہو مکہ او شہرے جدے واسطے خلیل نے دعاں کی تیانے مدینہ او شہرے جدے واسطے اللہ دے حبیب نے دعاں کی تیانے اور دو میں ہی شہر بڑی عظمت والے نے مکہ اور مدینہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو بیت اللہ پائے تکمیل تک پہنچاں دے تے ہور بھی دعاں بڑیاں کی تی ہیں لیکن ایک دعا ہے بھی یہ ساریاں دعاں بیان کرندہ ٹائم نہیں آدھین ربنا وابعس فیہم رسولم من انفوسہم منگن والے خلیل اللہ نے آمین کہن والے اسماعیل زبیح اللہ نے منگن والا وی نبی ہے آمین کہن والے وی نبی نے جتے مانگ دینے ہو بیت اللہ ہے جو مانگ دینے ہو محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آندھین اللہ جدہ وڈہ تیرا کارے یہ دعا وڈہ خطیب چاہید ہے تے ہونے دشی کیانے ہاں آئی مسیح تاں دے ٹائٹ آئی کروڑ لانے ہاں تے مولوی رکھن دی باری ہاں دی پھر دو دو مینے میڈگاں کرنے ہاں پھر آنے اللہ کرے کوئی لوے لہ لندہ اللہ بجے جنہوں وقتی طور تے مسلح تے کھلا رہو باج باری چراغ شروع بول دے رہی یہ وہی ہے نا بجڑے پہ مولوی نے دینے مسیح تے لاؤ اور بھئی مسئلہ اوے خطیب اچھا ہوئے گا تے کوئی جمعہ لے دن مسیح تے آئے گا اور کے انہیں ٹیلہ یا کلین چٹن نہیں ہونا اس واسطے مولانا اسماعیل سلفی رحمہ ہم اللہ فرمان دے مسیح تے پیسے لان نہ لو خطیب تی خدمت زیادہ کریا کرو جدی وجہ تو اللہ تا کاراباد ہے اس واسطے میرے بھائیوں مساجد تے پیسے لانے چاہیے دے لیکن خطابہ اور علماء تھی خدمت کرنا یہ بھی ساڑے اندر فرض سے ساڑے تھے اور عبادت سمجھ کے خدمت کرنی چاہیے دیئے سواب سمجھ کے عذاب سمجھ کے نہیں ساڑے انہوں بعض لوگ میں چونکہ پورا پاکستان پھرنا روزی میرا کام میں مغرب تو بعض میں درست دیتا ہوتے ہیں آج دا دے ہیں میں نا جو میں پھرلو ٹیم نہیں ہوں دا یہی صاحب کیونکہ پیچھلے سوار دا شیخ نو میں ٹیم دیتا ہی وہ پیلے سوار دے شتے آنے چاہ پہ آج سوار دے شام چھڑے میں جے بالی کے پینڈے فروق آباد انہوں نے بچارے ہیں اندھا پروگرام ہوتے ربانی صاحب تقریر کر رہے ہیں یا انہوں نے کرنی شروع کرنی ہی میں ہوتے پہنچ رہے ہیں بارہ لاجدہ سمجھے آجیں میں شیخ دی عزت نو بحال کرن واسطے تھوارڈے کو آیا یہ میرے پائینے نا دا میرے واسطے لوئے دا گاڈرے اللہ تعالیٰ اینہ دی جوانی علم و عمل چبرکت اطاف فرمائے کیوں جی عبدالقاء صاحب ٹھیک ہے تنالے کا عصاب دا بھی بڑا فکر ہے نا جینم اگر لہا دیں دے رہے تو بارحال میں بات کر رہے ہاں کہ علامات ہی خدمت کرنا سواب سمجھ کے عذاب سمجھ کے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی فہم و فراست دیکھو آن دنے اللہ جڈا وڈا تیرا کاریڈا وڈا خطیب چاہی دا کاریڈا ہے بیت اللہ تے منگن والے کون نے خلیل اللہ آمین کہن والے کون نے اسماعیل زمیح اللہ مانگ دے کینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارہ پہلے ذکر مصطفیٰ پارہ دجھے ہے اللہ فرما دے کد نرہ تکلوب وجہی کا فی السمائی فلا نوولینکا قبلتن ترزاہ آئیے ذرا غور کیجئے مسجد قبلتین مدینے دے اندر آجوی موجود ہے جگان دے پیر عبدی ابی علیہ السلام پہلے نماز بیت المقدس والمو کر کے پڑی دی سی ساڑھا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے میرے پیغمبر نے آسمان دی طرف چہرہ اٹھایا ہے ایک واری اٹھایا ہے دوسری والا اٹھایا ہے میرے نبیدہ دل کر دے کہ ساڑھا جڑا قبلہ او بیت اللہ ہوئے تیسری دفعہ اٹھایا ارشاد و آوازوں دیئے محبوبہ منہو تیرا اٹھایا ہویا چیرائے نہ پسند آگیا ہے میں قیامت تک آج تو بات تو اڈاکی بلا جڑھا ہے وہ بیت اللہ بنا دیتا ہے آئیے ذرا غور کیجئے ای پارا دوسرے ذکر پھر نبیدہ کما ارسلنا فیکم رسولم منکم یطلو علیکم آیاتنا ویو زکیکم ویو علمکم ملکتاب والحکمہ ویو علمکم مالم تکونو تالمون اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آسی تھوانو او علم سکھایا ہے جیڑا اس تو پہلے تسی جان دے نہیں سو اگر آقا نو پہلو علم غیب سی پھر سکھایا کی اللہ دے کہہ رہے نے پہلو تھوانو علم نہیں سی اسی او تھوانو سکھایا ہے ویو علمکم مالم تکونو تالمون جی آقا نو پہلی پتا سی پھر سکھایا کی پارا دوسرے ذکر مصطفی پارا تیسرے بھائی امجہ ذکر مصطفی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیسَا كَنْ نَبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِقْمَتٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ لَطُومِنُ النَّبِيِّ وَلَطَنْسُرُنَّ قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَأَخَسْتُمْ عَلَا ذَلِكُمْ عِسْرِ قَالُو اَقْرَرْنَا قَالَا فَشْحَدُو وَأَنَا مَا أَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ایک گلہ قدوں رہیان ہے اجے کوئی نبی دنیا تے آئے نہیں عالمِ ارواہے کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آئے بابا جی آن دن نا کاف کون دیا منزلہ اجے پیلیا سل کاف کون دیا منزلہ اجے پیلیا سل جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسال تانچ مٹی آدم دی جدو آجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی ویچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتان دی اگے موئی ہوئی سی اے میرے آدم ہے میرے موسیٰ عیسیٰ بیادی جماع کلاہ نبوت دے دیا کتابان دے دیا شریعتان دے دیا امامتان دے دیا توانو دنیا تے پیج دے وان توانیا نبوتاں کتابان شریعتان صحیح فیاندہ نظام چلدہ ہوئے ایسے ہی دوران سمجا اکم رسول پھر میرا رسول آجائے فرمایا اللہ جی دھسانو دا اس دیوا سانگی کرنا ہے فرمایا میرے نبی اولا تومنن نبی ہی ولتن سورنہ و دیان تو بعد اپنیا نبوتاں دے سکے نہیں چلانے کتابانیاں موراں نہیں چلانیاں اپنیاں امامتاں دے مسلحان الپیڑ دےنا ہے سارا کجھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانے ان ماشاء اللہ کلمت تناہ پندے بیٹھے ہو کاروباری بیٹھے ہو آقا دے آن تو بعد ان قیامت تک کسے نبی دی نبوت چل سکتی کسے نبی دی شریعت کیاوں نہیں چل سکتی جیڑا نبی دنیا تو گیا نبوت شریعت نالی لے گیا ہے آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے انہیں آپ دی نبوتوی قیامت تک ہے آپ دی شریعت وی قیامت تک ہے اور قیامت آ سکتی یہ نبا نبی نہیں آ سکتا تجھے نبی دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی مولوی دی فقہ کیوں چل سکتی بولو کسے امام دی امامت کیوں چل سکتی کسے خطیب دی خطابت کیوں چل سکتی کسے دا فتوہ کیوں چل سکتا ہے کسے دی کتاب کیوں چل سکتی اے ہی مسلکہ الی حدیثیں جس طرح پیغمبر دی ذات آخری ہے اس طرح میرے محمد دی بات بھی آخری ہے قیامت تک نمہ نبی اونا قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنگے دمشق دے اندروں میں نارا بن چکے اجیدتے حضرت عیسیٰ دا نزول آنگے فریشتیاں دے پران دے اتے ہمیں آتھ رکھے اونگے منارے دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا فجر دی ازان ہو چکی ہوئے گی امام مہدی جنہ دا صلی اللہ محمد بن عبداللہ وہ مسلح تے نماز پڑھا نماز سے کھڑے اونگے زرد رنگ دا لباس پایا ہوئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پانی سرچوں نوچڑ رہے ہیں حضرت عیمہ مہدی ویکنگے حضرت عیسیٰ آرینے مسلح چھڑ کے پڑھا ہو جانگے آکھنگے تُسھی نبی ہو آج ہو تُسھی نماز پڑھا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنگے نے میں نماز آج پڑھا نہیں آیا آج میں نماز پڑھنایا کیا ہوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا بلکہ محمد دا امتی بن کے آیا وہاں ہی بن کے آیا امتی بن کے آیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنے میں نبی بن کے نہیں امتی بن کے انہیں حضرت عیسیٰ اصل عیسیٰ کہہ رہے میں امتی بن کے آیا مرزا کانا اولودہ پٹھا کہہ رہے ہیں میں عیسیٰ بن کے آیا تھارہ سو کانوے دے اندر سب تو پہلا دعویٰ دو کتابہ لے کے جڑا کیتا ہے مرزے غلام عمد قادیانی نے ازالہ احام اور فتح اسلام دے نامنا دو کتابہ لکھی ہیں اٹھارہ سو کانوے دے اندر پہلا دعویٰ کی تا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا اور تحریک ختم نبوت دا آغاز اٹھارہ سو کانوے دے اندر ہویا ہے اور تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی کاؤں نے مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ اور مولانا آغاز شورش کاشمیری نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت جے گال لکھیئے اندر میں کتاب لکھاں تو پہلے میں سوچی پہ گیا کہ تحریک کے ختم نبوت پہلا بانی کاؤں نے آنڈ نے کتاباں چانن تو بعد پتا لگا کہ پہلا بانی اہلِ حدیث دے شیخ اہلِ حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ اور ثابتوں پہلے جنہ مرزے دے کفردہ فتوہ لائے سید نظیر حسین دےلوی رحمت اللہ لائے دو سو علماء دے ہندوستان دیاں بستیاں پیدل چل کے دو سو علماء دے سین کروان والے مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ لائے اور مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائنتی جلدنہ پر گیارہ چلکیا ہے کہ مرتے سب تو پہلے جنہ کفردہ فتوہ لائے دو وہابی مولوی نے ایک دنہ محمد حسین بطالوی ہے دو جہ دنہ سید نظیر حسین دےلوی ہے اور اہلِ حدیث دے علماء شرف آسل ہے اور سب تو پہلے جنہ مرزے نے مبالا کیتا ہے وہ بھی اہلِ حدیث سالمدین صوفی عبداللہ کا گزروی رحمت اللہ لائے مرزا انیس سو آرچ مرے آئے انیس سو ستارہ جو فوت ہوئے پھر سب تو پہلے جنیا دو کتاباتا جنہیں جواب دیتا ہے وہ بھی قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ لائے جنہ تیعیدِ اسلام کتاب لکھ کے تو دے چلکھے آسی مرزیہ تو کہی نہ میں عیسیٰ بن کے آیا عیسیٰ نے عرب دے اندر فوت ہونا ہے جنازہ مسر نوی چونہ ہے دفن روزہ رسول چونہ ہے تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا تیرا عرب جب مرنا تے دور دی گا لے میں سلمان قاضی سلیمان سلمان منصور پوری کہہ رہے ہیں پشین کو ہی دے رہے ہیں جنہ چر تو زندہ رہیں گا نہ مکہ ویگ سکیں گا نہ مدینہ ویگ سکیں گا اس کتاب تو بعد مرزا بارہ سال زندہ رہا نہ مکہ ویگ سکیں گا نہ مدینہ ویگ سکیں گا حجب ہی تو یہاں جو بابی یہاں جو ولی کو نہیں یہ نہ لو وڈے ولی کے انہیں مرزے نے چیلنج کیتا میرنا کون مناظرہ کرے گا ڈھارہ سو ترینوے دی بات ہے مرزے نے مناظرہ چیلنج کیتا اشتہار لگائے جدو مولانا آمد رزاخہ بریل وی زندہ سی مولانا قاسم نوت وی زندہ سی کسے نے چیلنج نو قبول نہیں کیتا اوہ دو میال حدیث دیال میں دین مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ نے یہ دنہ یارہ دن تک مناظرہ کیتا باروے دن مرزا گے چڑھ کے نسیہ مولانا فرمان لگے اور آگال سونا تیرا چیلنج میں قبول کیتا ہے تو میرا ایک چیلنج قبول کر ساڑھے کا عالم دین نے انہیں مبالا کر مبالا کرن تو بعد اگر تو دس دن زندہ رہے جائیں محمد حسین بطالوی مسئلہ کال دی چڑھ دے گا اوہ کڑے عالم دین سن پتا جائے مولانا موید دین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا مینو دین لکھوی دے دادا جان سر اور انا نو موت کی تھی آئی مسئلہ نووی دے اندر روزہ تم میں ریازل جنہ چھ سجدے دی آلہ چھ فاوت ہوئے اور انا دی قبر جنت البکیج بنیئے مولانا موید دین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ نو پتا لگا کہنے لگے محمد حسین نو دسان دنہ دا تیام ہی لمحہ دے شریعی اس کنجر نو تینا دنہ دا تیام دینے دجھے دے نہیں پھڑک جانا ہے آپ نے سوہد اور تقوید کنا مان سی ہونا لوگا نو انہوں پتا لگا میرے متلک مولانا موید دین نے گل کی تھی ہے مرزا کہنے لگا میری پشین گوئی دے کر اولاد نہیں ہوئے گی انہوں پوچھا بھی تینوں کی میں پتا ہے انہوں نے کیا میرا ایک فریسٹر ٹیچی ٹیچی ہو میرے تے وہی لیا کیا ہے انہیں دسیادی الولاد نہیں ہوئی انہیں پشین گوئی کی تھی اللہ نے دسویں مہینے بیٹا دیتا مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا مہین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ دے باپ یہ بھی مدینہ یونیونسٹی جو پڑے اور اپنیاں تقریرات چاہنے انہوں نے لوگوں مرزے نے چوٹا کر نواس سے اللہ نے منو پیجیا ہے مرزے نے چوٹا کر نواس سے اللہ نے منو پیجیا ہے میں آیا یہ بھی فوت ہو تھی اینا دی قبر بھی جنت البقیج بنی میرے باییو اے ہاں مسلکہ لے حدیث اے ہاں کیدہ ختم نبوت کون کیدہ ہے منو کہنے والے حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ یاد ہے انہوں نے ایک نام برزے مربینہ منادرہ ہویا حافظ صاحب دی گریفت بڑی مضبوط ہوں دیسی مربینہ جو منادرہ ہویا نا مربینو کہنے لگے ہاں وی داس میں جنہوں نبی منیا جنیاں پشین گوئیاں نے آج تک ایک وی چوٹی نہیں ہوئی آمینہ دے لال دیا جنیاں پشین گوئیاں نے آج تک ایک وی چوٹی نہیں ہوئی جنو تو کنجر نو نبی مننا ہے ایک وی آج تک سچی نہیں ہوئی ایک ہونا اے دسیا دوسری ہونا پشین ہونا کیا ممدی بیغم نا تھوڑے مرزے تھا عشق چلدہ سی تو انہیں کیا جی میری ممدی بیغم نا شادی ہو نہیں ہے تو شادی تو ہوئی کو نہیں وہ شادی تے ہور کوئی لیا گیا محمدی بیگم نو تھوڑا مرزا روندہ ہی رہ گیا وہ دی تے پشین کوئی سے جو نے کہا چلو ہونڈی ہو یہ اگلے جہان ہو جائے گی اگے ہو جائے دی اور مرپی کیا لگا مولانا آفز عبدالقادر روپڑی فرمان لگے وہ تھوڑے نبی نو نبی نی ماندی محمدی بیگم جیڑی ہو مسلمان ہے تے تھوڑے یا کیتے تے مطابق جیڑا مرزا نو نبی نا منے ہو کافر ہے تے کافر نے کتے جانا جہنم چاہے وہ تھوڑے کی دے تھے مطابق جہنم چاہے گی اگلے زہن شادی ہوئی تے مرزا تھوڑا برات لے کے جائے گا جہنم چاہے تے پھر ویکیا جے سائیں کارجوائی بھی رکھ لئی دے بول دے نہیں جیو نا کارجوائی رکھ لیا دے تہاں نبی لب دا پھر نے مرزیاں دا مربی جیڑا اللہ جواب ہو گیا اس واسے میرے بھائیو آخری نبی کہوں نے سلاسون قذابون دجالون کلہم یزامو انہو نبیون انا خاتم النبیین لا نبی آبادی آقا فرماندے نے لوکو قیامت تک تی چھوٹے دجال قذاب بھئیمان نبیون گے ہر کہے گا میں نبیاں لیکن سن لو خاتم النبیین میں وہاں تے میں ہی آخ میرے تو بعد قیامت آ سکھ دیئے نبی کوئی نہیں آ سکدا آقا فرماندے نے انہ لی اسماءن انا محمدن و انا احمدو لوکو میں محمد ویاں تے احمد ویاں وانالحاشر اللذی یحشر الناس علا قدمی یوم القیامہ میں حاشر ویاں قیامت دے دن اللہ پوری کائنات نو میرے قدمہ تے کٹھا کرے گا وانالماہی میں ماہی ویاں یمہ اللہ حبی القفر جدے ذریع اللہ قفر نو مٹا دینگے وانالعاقیبو میں آقیب ویاں آقا کنوان دینے لئیسا بھادہو نبیون جدے تو بعد قیامت آسکتی ہے نبی نہیں آسکتا اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام آخری نبی نے ان قیامت تک لوگو نہ کوئی نبی امت آسکتی ہے نہ نوہ قرآن آسکتا ہے نہ نوہ دین آسکتا ہے تے نہ نوہ بولو دے سیئی محمد دے رتبے نپا کوئی نہیں سکتا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا جتے رات میں راج سرکار پہنچی سطان فلکانو چیر جا پار پہنچی مقاموس دے نبیان جو جا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نپا کوئی نہیں سکتا گال سنواری اوہ ختم نبوت دا سال آرے آیا نبوت دے بوئے نوہ مارے آیا نوہ نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیا داوے ہزاران تے پگانے وڈیا پر روڑا نو کلمہ پڑا کوئی نہیں سکتا آئیے ذرا غور کیجئے نا میرے پیغمبر دی عظمت اور شان جرہ مقام ہم مسجد اکس ہے وہ دے اندر ایک لکھ چویں ہزار کموں پے شمبیا بما وجود جمعنے نماز دا ٹیم ہو جاندہ ہے آدم آن دینے میں صفی اللہ نماز میں پڑا وانگا نو آن دینے میں نجی اللہ موس آن دینے میں کلیم اللہ عیس آن دینے میں روح اللہ عبراہیم آن دینے میں خلیل اللہ آج نماز میں پڑھانی ہے آواز آن دینے فمن تولہ بادہ زالی کا فا اولائی کا ہم الفاسکون او میرے نبیوں عالمِ ارواہ والا وعدہ یاد کرونا تُسی کے آسی جدوں آ جائے گا امام تو دی ہوئے گی اسی مقتدی ہوانگے تے جڑا اپنے وعدے تو پھر گیا انہوں نبیاں دی صاف جو کٹ کے فاس کانچ شامل کر دے آنگا آج نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے زندہ ہوئے کوئی نبی مسلے تے نہیں کھلو سکتا آج نبی حاضر ناظر زندہ ہے تے مولوی جماعت آپ کران دے جماعت آپ پڑھان دے بول دے نہیں ہونا ارز کیتی جیبریل سونے نو جا کے چلو آگ تا رب دا پیغام آگیا ہے سواری لی دھر پے برا کا گیا ہے واگاں پڑھن نو غلام آگیا ہے جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی ان تزاریچ سارے تا جیبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفحہ ٹھیک کر لو امامہ گیا ہے پارا چوتھے ذکر مصطفی حاف جی پارا چوتھے لقد من اللہ علی المؤمنین ازبع سفیہم رسولم من انفسیم یطلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّئِمَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِقْمَا وَإِنْ قَانُمِ الْقَبْلُ لَفِي زَلَعَالِمْ مُبِیِلِ اللہ نے میں تو آڈے تے حسان کیتا ہے اکھاں دیتی ہیں بہت بڑا حسان کینیاں کھا لائیانے رب نے جنادیاں دو نے اوئی بولے آجے کان کینے نے دو ہاتھ کینے نے پیر کینے نے سیر کینے نے اچھا سار ایک کیے باقی ہر چیز ڈبل ہے سار کیوں ایک کے گجران والے دے باسی ہو قدیب ایک کیا جے بریلوی ہو دا سیروی ایک کے دیو بندی دا سیروی ایک کے شیعہ ہو دا سیروی ایک کے اللہ نے تیرا ساروی ایک کے جو کان واسطے میرا داروی ایک کے ایک سر ایک در تے جھک دا سونا لگ دا ہے ایک سر در در تے جھک دا سونا نہیں لگ دا آج دنیا چیک نماز ایسی وی ہے جدہ ارکو سیدانیوں کے لیے وہ نماز جناز ہے ارکو سیدہ کیوں نہیں کرنا کہ میت ہے میت نبی دی ہوئے میت ابو بکر عمر عثمانو حیدر دی ہوئے رضوان اللہ علیہ مجمعین میت علی حجویری دی ہوئے باب پیر عبدالقادر جلانی دی ہوئے بلے شادی ہوئے باب فرید دی ہوئے باہد دین زکریہ دی ہوئے جدو میت چار فٹ تاں ہیں وہ دو رکو سیدہ نہیں جدو چار فٹ تاں ہیں پھر رکو تے سیدہ کیوں ہیں بول اللہ نے ساریاں نعمتاں تیری باڈی تیجریاں فٹ کی تیاں ہیں ایک پلے چرک دے پوری دنیا دیاں نعمتاں تجھے پلے چرک دے ایک پلے دے ویچھ ایک نعمت ہو رہے وَذْكُرُو نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُمْ تُمْ آدھاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِمَتِ اِخْوَانَا اللہ نے نعمت نعمت مصطفیٰ دنیا دیا نعمتاں ایک پلچ نعمت مصطفیٰ دنیا دیا نعمتاں ملکے نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ ترجمہ ہو جائے تارے آندے بلدے نیچر آگ تیرے واسے نیدے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسے ہم تیرے واسے انار تیرے واسے کہ لاہری چال دا تیار تیرے واسے رادیاں رانیاں رویل تیرے واسے کہاں اتے پہن دیا تریل تیرے واسے مجید و د دیندیاں سفید تیرے واسے مکھیاں بناؤں دیاں نشید تیرے واسے کینی کی تا رب نے قبول تیرے واسے آمینہ دلال جیہ رسول تیرے واسے پارا پنجویں ذکر مصطفی یا ایوہا اللزین آمنون اتی اللہ و اتی الرسول و اولیل امری منکم فا ان تنازاتم فی شین فردوہو الاللہ والرسول انکون تم تؤمنون بللہ والیوم الاخر زالی کا خیر و احسن و تعویل دوسرا مقام فلا و ربی کا لا یؤمنون حتی یو حقیمو کفی ما شجر بینہم سم ملا یجیدو فی انفوسیم ہارا جم امہ کا زیدہ و یو سلیمو تسلیم اللہ اپنی ذات دی قسم چوکے کہہ رہے ہیں حدیث دامن کر پکا بہی ما نے بول دے رہی ہیں اللہ نے کیا ہو بہی ما نے آئیے ذرا چھٹا پارا ذکر مصطفی آئے اللہ یوم اکملتو لکم دینکم مدان عرفات دا ہے نوز الحجے دس ہجری ہے جمعہ دا دینے آئی تو پندرہ سو سال پہلو دی گل کر رہے ہیں آقا پوٹنی تے بیٹھ کے خطبہ حجت الویدہ ارشاد فرمارے نے لکس ہوا لکس ہے آبادہ اعتماد سامنے میں آسمان تو جبریل ہوندہ ہے اللہ یوم اکملتو لکم دینکم واتمم تو علیکم نعمتی ورزی تو لکم العسلام مدینہ آہ میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد سونیا آج دیتے نسی اپنے دین نو تھوڑیتے مکمل کر دیتے شیخ ہیں تشریف فرمانے میرے نبی نے آسمان نو ہے وہ اپنی انگل نو چکے ہیں اللہم شہد اللہ جی تُس ہی گواہ بن جاؤ تُس ہی گواہ بن جاؤ تُس ہی گواہ بن جاؤ چوتھی دفعہ کیا تُس ہی گواہ بن جاؤ صحابی ہو کیس چیز دی گواہی اللہ جی میں تُو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں مینوان اونویں اسے آبا تک پوچھا دیتا ہے میں دے اندر وعدہ کاٹا نہیں کیتا اور جدے سینے تے دین اترے ہے وعدہ کاٹا کرن دی جا جتے اسے نبی نو رابنے نہیں دیتی دا مولوینو دے جڑی ہے کہ جدنو عمر جی وعدہ کرے کا ڈاگرے پوچھتا ہی گو نہیں وعدہ کر کے پیچھے سٹیکر لہ دین دا بیدھتے حسن ہے بول دے نہیں کیڑے ویلے علامہ شاتمی دا منو قول یاد آیا انہا اپنے رسالے جی نکل گئے شایق جن نے اسلام چی بیدھتنو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا فقد رہا حسنہ تنے دا بیدھتے حسنے قد خانا محمدن اصل دے اندر ہو دا عقیدہ ہے کہ ماذا اللہ محمد نے ساڑھے تک دین پچان لگیا خیانت کی تھی ہے پورا دیاسی گھرن رہے ہیں ان کسے مولوی پیر دی باد دا نہ دین بولو کسے پیر دی باد دا نہ دین ہے دین ہوئی ہے جو آپ دی زبانے نبو اچھو نکلے ہیں ماجدہ دو دے چونے آنا وہ دے اندر مسید دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا دو دے خالص رہے گا نہیں یار مسیدیاں ٹوٹیاں تو پانی کی ہویا جی نیردہ پاؤ ڈیو مرینڈہ پا دے ہو چلو سارے چھڑو زمزم پا دے ہو پھر بھی نہیں خالص منو پرانے وابی لگ دے ہو تو ہی زمزم پایاں بھی دودھ خالص نہیں دودھ اوئی خالص ہے جڑا مجدہ تھنا چوڑ ریکٹ نکلے ہے تے دین اوئی خالص ہے جڑا محمد دی زبانے نبو چوڑ ریکٹ نکلے ہے خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھر میں ایک آمنی بے شہوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ کنز قدوریاں دے کوئی کھائے چان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بھوریاں دے سلسلہ امبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے ایسے طرح لوگ کو سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات وی آخری ہے اللہ پاک دی تیسا نو دین کامل انو ودان کٹان دی لوڑ کیئے ساڑھے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کیئے فتوے جے کنز قدوری چوے کھڑے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کیئے جدہ دودھ کھلونا نہ ملے یارو انو دعی جمان دی لوڑ کیئے جدو پڑھ لے اللہ الہ الا اللہ پھر گہرا وال جان دی لوڑ کیئے مانگتو نہ کول جا کے سنو چولیاں پھلان دی لوڑ کیئے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے گہرا دے کھڑکان دی لوڑ کیئے حاضر ناظر حضور جہینے تھے پھر اچھی ٹاران لان دی لوڑ کیئے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کیئے حاضر ناظر حضور جہین گجنا والے اندر پیر ہور پھڑر پھڑان دی لوڑ کیئے مردہ کبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کیئے مردیا تے اچھاڑے پاکے یارو پھر وابیاں کولو لوان دی لوڑ کیئے کبر جنت دوزک دا گڑا ہند ہے یہ فرمان پلان دی لوڑ کیئے دوزک پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انو پچھو کلان دی لوڑ کیئے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انو پچھو مگان دی لوڑ کیئے جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کیئے عمل پہلے آتے ہو جیتے بڑی گالے پسروریہ میں نوے مسئلے بنان دی دین مکمل ہو گیا جنہیں لینہ او دے وچھو لے جنہیں دینہ او دے وچھو دے ان پارا ستوہ نکلا ہے ذکر مصطفی صورت اللہ نامی آیت نمبر پنجائے سن لو ذرا توجہ دینال کل لا اقول لکم ان دی خزائن اللہ و لا آلم الغیب و لا اقول لکم انی مالکن اللہ فرما دے نے محبوب جی اعلان کر دے ہو میرے کو اللہ دے خزانے نہیں مختارے کول دی نفی میں علم غیب بھی نہیں جانتا علم غیب دی نفی میں نوری بھی نہیں تین گلہ دی نفی ہو گئی مسلک وابیان دا سچا ہو گیا ہے بھول دے نہیں پارا اٹھوہ نکلا ہے ذکر مصطفی قلعن سلاتی و نسوکی و مہیایا و مماتی لِللہِ ربِّ الْعَالَمِ بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی تے میری بولو موت نہیں کہنا نبیتی توہین ہے میں کہا کنزل ہی مانچ مولوی آنندرزہ نے کیا ہے مماتی دا مانا موتے تیب آنو القرآن مثل مولوی غلامرسول صحیدین ہے مماتی دا مانا موتے زیاعل قرآن چپیر کرم شاہ نے کیا مماتی دا مانا موتے ایک کرن مماتی دا مانا موتے مجرم نہیں وابی کرنے مجرم نے بول دے نہیں قرآن کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام دا ذکر تورات دے اندرے آقا دا ذکر انجیل دے اندرے اور حدیث سی بخاری دی سناوا تاکہ مزید مسئلہ واضح ہو جائے انبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہو را النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التورات بھی بازی صفتی فی القرآن انہا ارسلناک شاہدوں و مبشروں و نزیرا و دائیاں الاللہ بھی ازنے ہی و سراجم و نیرہ حرزلل الامیین انتا عبدی و رسولی سمید کل متوقع لیسا بفزن ولا غلیزن ولا سخابن فی الاسواق ولا یجزی بس سیئت سیئے ولا کی یافو و یصفہ سمید اللہ یہ ساریاں صفتہ شایق توراچ نے حدیث بخاری دی ہے آپ دیاں صفات اللہ نے قرآن چوی بیان کی تیا اور تورات دی اندر بھی بیان کی تیا انجیل دی اندر بھی آپ دی او صاحب موجود نے پھر تنو منہ پہے گا آقا علی صلات و اسلام آئے نیکی دی دعوت دینا ہے برائی تو منہ کرنا ہے حلال کھوانا ہے حرام تو بچانا ہے جہنم دے رات اولانا ہے جنت دے رات پانا ہے اس تو اگلی عیت بھی وحلو کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ کہتے ہیں اللہ اندر نے وما ارسلنا کا اللہ کا فتل لناس تے حدیث کی آیا ہے اوٹیت جوامی القلم ونسرت برروب و اوہلت لی الغنائم و جعلت لی الارض مسجدوں و تہورہ و ارسلت الى الخلق کافہ سبحان اللہ اللہ اندر نے میرے محبوب جی پہلے نبی آئے نا کوئی ایک بستی دا نبی کو کبیلے دا کو زلے دا کو ڈویزن دا کو تسیل دا جتوں تک میں ارشاند رابدی خدای ہوئے گی وہتوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی کوئی نبی زلے یا تاثیل دا کوئی پورے صوبے دی تکمیل دا کوئی نبی قصبے گراندہ نبی سادھا نبی لوکو سارے جہاندہ نبی سوا پارا ذکر مصطفیہ واللزی ارسل ارسولہ بلہدا و دین الحق لیو زہرہو الاددین کلی فلوکاری المشرکون سونیا تیرا دین جیڑا قیامت تک جنہ باطل دیان ہونا دیوتے تیرا دین غالب آکے رہے گا پارا دسویں ذکر مصطفیہ ایک میرے آقا نے دو جی ابو بکر اللہ نے دسویں پارچ ذکر کر دیتا ہے گود سی دیگ دیئے سر مصطفیہ دائے بول دے نہیں آندہ نبی دے بستر تے علی ستے نے میں بلکل ستے نے جیڑا ایک رات نبی دے بستر تے ستے ہیں انہوں مشکل کشاہ کہیں نہیں تو جیڑی نو سال ستی ہے انہوں گالاں کڑنے جیڑا نبی دے بستر تے سو جائے انہوں دے علی پاکے میں کھجڑا نبی دے بستر تے سو گیا ہوتے پاکے تے جیڑی گوچ بستر والا خود سو گیا انہوں گالیاں دےنا ہے بول دے رہے یہ در نیدر آگئی ادھر تے نید بھی نہیں آئی کالا ناگ ڈنگ مارتے ہیں سو چہرہ مصطفیہ تے دیکھ دے نے صدیق کیو ہے سونیا کالے ناگ نے ڈنگ مارے آئے فرمایا اب صدیق پریشان نہ ہو دارو شفاوی نا لیے دارو شفاوی نا لیے اے لب علی دی اکھتے لگ دے ابو بکر دی اڈی تے لگ دے ہم دے جیڑا فرق اڈی تے اکھ دے ہوئی فرق شان علی تے سی دیکھ دے میں کیا تے نو سمجھ نہیں آئی پنگیا نبی نے علی دی اکھتے لائے ابو بکر دی اڈی تے لائے علی میں لب تیری اکھتے لائے ٹور چلے آئے ابو بکر دی اڈی تے لائے محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندہ ایک پھل سائی دے گلزار دا خوشبوور تیندہ اے لکب صدیق عطی کے ازلاتوں سائی در فی کے تاک نظر ونجدر باردہ ستا کول وخیندہ رلے روزیوں رلے روزیوں باہر آنا قیامتہ دینو اگاہ کا فرماندے نے پہلے میری قبر پھٹے گی پھر ابو پکر دی پھر عمر فاروق دی انہا دعا نو لے کہ میں بقیدے قبرستان سے جاوانگا رلے روزیوں باہر آنا آسا کاؤ سرتے مل بینا ہو سی کول محل دل دار دا دوری مول نہ سیندہ کیا ہم اتنو ابو پکر رہا ہوں گے اللہ کی کہا ہوں گے نہ عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو کیوں ریہ دین تو سب کجوارتا اج کرزل ہندہ ہاں الحمدللہ رب العالمین و لا حقم النطقین و الصلاة و السلام و لا عباد مصلین اللہم صلی علی محمد و علی محمد انک کا محصر یتالی عبراہیم و علی محمد انکہ حمید و مجید اللہم بارک محمد و علی محمد انکہ حمید و مجید حافظ صفیر صاحب نے حافظ صفیر صاحب دی والدہ محترم علیل نے اللہ انہانو شفائے کامل آجلا عطا فرمائے اور اس مسجدی انتظامیہ دے احباب تمام اللہ سب دیا رزق مال و جان چگیب دے خزانے آچوں وافر مقدار چا اللہ برکت عطا فرمائے اور جتنے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہن آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما جنہیں ساڑھے عزیز و اقارب بیمار نے اللہ شفاوہ عطا فرما میرے امی ابو سمیج جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما میرے اللہ جنہ دے ماں باپ بیمار نے اللہ شفاوہ عطا فرما اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینا اولاد نصیب فرما اللہمہ سناکیبتنا فل امور کلیہ واجرنا من خزیت دنیا وعذاب الاخرہ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرط آئینی وجعلنا للمتقین اماما اللہمہ شمرضان مرض المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات عزیب الباس ربنا سوشوی انتشافی لا شفاہ الا شفاہ شفاہ اللہ یگادر الساقاما ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرط آئینی وجعلنا للمتقین اماما ربنا اگفر لنا ولی اخواننا لذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انکا رعوف الرحیم ربنا تکبل مننا انکا انتا السمیع نالیم وطبالینا انکا انتا